اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی ہم پہنچیں سائفر کیس کی سماعت ہے سائفر کیس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پروسیڈنگ چل رہی ہے اور اس کے اندر معاملے کو بہت زیادہ لینسی کیا گیا ہے اگر دیکھا جائے تو رات دن لگا کر خان صاحب کو سزائیں دی گئی ہیں تو اب تک اس کی اوپر فیصلہ جو ہے وہ کیوں نہیں کیا گیا جیسے کل توشہ خانہ کیس کے اندر سزا موطل ہوئی ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ عدالت اسی پہلو سے دیکھے گی کیونکہ کل اسی بنیاد کی اوپر سزا سسپینڈ ہوئی کہ کوئی شوائد نہیں کوئی ایفیڈنس نہیں جس طرح سے ٹرائل چلایا گیا ہے وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے سزا سسپینڈ کی گئی آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کی سماعت ہے اگر اس کیس کے اندر سزا سسپینڈ ہوتی ہے سزا موطل ہوتی ہے تو پھر صرف اور صرف ایک کیس بچتا ہے عدد کے دوران نکاح والا کیس جس میں خان صاحب کی سزا بھی پینڈنگ ہے اور ایک کیس ہے جس میں خان صاحب کی زمانت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے وہ کون سا کیس ہے وہ الکادر ٹرس کیس ہے وہ الکادر ٹرس کیس جو آج چل رہا ہے اس کی زمانت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے تو اگر دونوں کیس کے اندر اور تیسرا یہ کیس جو آج لگا ہے یہ کیس آج سزا سسپینڈ ہوتی ہے دوسرے میں بھی سزا سچ پینڈ ہوتی ہے اور زمانت ہوتی ہے تو پھر خان صاحب کو باہر آنے سے کوئی نہیں روک سکتا خان صاحب رہا ہو جائیں گے لیکن اگر یہ کیس اسی طرح سے رہا ہونے کے بعد خان صاحب کے اوپر پھر کوئی ناجائز مقدمہ بنا دیا گیا تو پھر وہ ایک الگ معاملہ ہے جو ان کے اچھے کی امید نہیں ہے لیکن اس وقت کیونکہ چھیں ججز کے لیٹر نے جو آج تک پاکستان طریقہ انصاف عمران خان صاحب کے خلاف کیسز بنانا کاروائیاں کرنا سزائیں دینا یہ جو سارا عمل کیا گیا ہے اس چھیں ججز کے لیٹر نے مور ثبت کر دی ہے کہ یہ جھوٹھی کاروائیاں تھی بوگس کاروائیاں تھی بوگس کیسز تھے اور غیر قانونی طریقے سے چلائے گئے ججز کو اجنسیوں کی طرف سے پریشرائز کیا گیا فیصلے دینے کے لیے مجبور کیا گیا چھیں ججز کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور جو چیف جسٹس صاحب پاکستان ہے ہم نے کل سنا ہے کہ ساتھ میمبر بینچ بنا دیا گیا ہے ہم فل فور فل کورٹ کا مطالبہ کرتے ہیں اور دو ججز جس میں قاضی فائزیتر صاحب اور ان کے دوسرے کلیک جج جو ہیں منصور صاحب وہ سو کالڈ وزیراعظم پون پنچالیس کے تحت ہارا ہوا وزیراعظم جو اپنے ہلکے سے ہار گیا ہے جسے سیلیکٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھ اس نے میٹنگ کی ہے اور ان دونوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے دونوں نے اپنا مائنڈ زہر کر دیا ہے ان دونوں نے یہ کہا ہے کہ جو وزیراعظم سو کالڈ وزیراعظم ہے شباہ شریف کہ وہ کمیشن بنائے اور اس کی سربرائی میں کمیشن بن کے وہ اس معاملے کیوں پر انکوائر کر کے فیصلہ کرے یہ آئین کی خلاف ورزی تھی عدلیہ اور انتظامیہ ریاست کے دو الگ الگ ستون ہیں عدلیہ کے معاملات میں انتظامیہ مداخلت نہیں کر سکتی جب انتظامیہ کے نیچے اے سی ڈی سی ڈی پیو آئی جی کے نیچے اگر سپریم کورٹ کے ججز یا ہائی کورٹ کے ججز آپ ڈال دیں گے تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ ملک کے اندر انصاف ہو سکتا ہے تو ہم فیل فور یہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں ایک چیف ججز صاحب اور ان کے ساتھی کلیک ججز صاحب وہ دونوں اس بینج سے خود کو علیدہ کریں اور فل کورٹ بنائی جائے فل کورٹ بنا کر اس کی اوپر فیصلہ دیا جائے جس میں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کیمرہ سماعت نہیں ہونی چاہیے اوپن سماعت ہو کیمرے لگے ہو پوری دنیا دیکھیں پوری دنیا دیکھیں کہ وہاں پر کس طرح سے مداخلت ہمیشہ کرتے رہے ہیں اور جو سیاسی ایک چینل بنا ہوا ہے اس کو بند کیا جائے جو کردار ہیں ان کے خلاف کروائی کی جائے اوپن سماعت میں تمام ایویڈنس تمام شباعت وہ عدالت کے سامنے رکھے جائیں اور ان لوگوں کے خلاف کروائی کی جائے اس کے ساتھ ساتھ آج ہم دیکھیں گے آج ہمارا ارادہ ہے کہ ہم پیدل ووک پھر کریں اور سپریم کورٹ کی طرف جائیں اور دوسرا آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کل دس بجے کا ہم نے ٹائم رکھا ہوا ہے تمام وقلہ کو دعوت ہے کہ وہاں عدلیہ کے حق میں ازاریں یکجیتی کرتے ہوئے یہاں سے پیدل ووک کرتے ہوئے ہم سپریم کورٹ کی طرف جائیں گے اس میں میسیمم تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ملک کے اندر قانون کی بالتستی چاہتے ہیں آپ ہمارا ساتھ دیں یہ کوئی تحریک انصاف کی جنگ نہیں ہے یہ پاکستان کی جنگ ہے اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیں ہمارا حصہ بنے اور آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قوم کو مبارک بات ہو آج عمران خان صاحب ایک اور مقدمے میں بری ہو گئے آج خان صاحب ایک اور مقدمے میں بری ہوئے ہیں ازاد عدلیہ کے اوپر ایک احتجاج کیا گیا تھا جس پر عمران خان کے اوپر یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا آج ڈسٹک کوٹ میں اس مقدمے کی سماعت ہوئی ہے اور الحمدللہ شواید نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے عمران خان صاحب آج اس مقدمے میں بری ہو گئے ہیں تمام کیسے جھوٹے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ حق ہے قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پر پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بر وقت موسیقی موسیقی موسیقی